بریٹش ایرویز دوبارہ سے آپریشن کا آغاز کرنے جا رہا ہے ایرویز آئندہ سال لاہور کراچی اسلامباد سے ہفتہ وار تین پروازیں چلائے گا حکومتی درخواست پر دس سال سے بند بریٹش ایرویز کی پروازیں دوبارہ چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے حکومتی وزیر ظلفی بخاری کی برطانوی وفد سے ملاقات میں پروازیں چلانے کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے مزید تفصیلہ جانتے ہیں ہمارے نمائندے رانا محمد علی سے بریٹش ایرویز ایک بار دوبارہ بحال ہو رہی ہے یہ دو ہزار آٹھ کے اندر ملکی صورت حال دہشب گردی کی وجہ سے جو حالات اس وقت تو برطانوی حکومت نے اپنی ایرلین بند کر دی تھی اس وقت یہ ایرلین صرف کراچی ایرپورٹ پر لینڈ کرتی تھی لیکن اسی دوران دس سال کے دوران پاکستان کی جانب سے اسلامب ایرپورٹ بنائی گیا بہت بڑی رنوے تیرہ ہزار میٹر کی جہاں پہ تمام بڑے جو بڑے بوئنگ ہیں وہ سیون ایٹی ایف وہ بھی لینڈ کر پاتے ہیں بریٹش ایرویز جون سے اپنی پروازیں چلانے کا علام کی آج کچھ دیر قبل اور اس حوالے سے ذراعہ یہ کہنا ہے کہ تدائی طور پر اسلامب ایرپورٹ سے پروازیں چلائی جائیں گی تین جب کے اگلے محلے کے اندر کریچی لاہور میں جیسے رنوے کی تعمیر جونسی ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور بری رنوے بہال ہونے پر فوری طور پر ہور اور کریچی سے بھی بریٹش ایرویز کی جونسی مہانہ جنسی اور جو ہفتہ وار تین پروازیں چلائی جائیں گی اس طرح جو ایویشن کے اندر ایک نئی تبدیلی آئی ہے اور یہ بریٹش ایرویز کی ایویشن کے اندر ایک نئی تبدیلی آئی ہے بریٹش ایرویز دوبارہ سے اپنی آپریشن کا آغاز کرنے جا رہا ہے شکریہ رانہ محمد علی